سالت حاجہ مہاراجہ کونفرنس اور راستہ ہے سیاست کی باتیں کم کرنا آخرت کی باتیں زیادہ کرنا آج میرے گھر میں اخبار ہے قرآن نہیں آج میرے پاس پولیٹیکل گفتگو ہے مذہب کے گفتگو نہیں آج الیکشن ہو رہا ہے اتر پردیش میں اکلیس جیتے گا مایا وقی جیتے گی کہ کون جیتے گا دماغ میرا خراب ہو رہا ہے میں اپنے گاؤں میں ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوں دو دو گھنٹے چار سار گھنٹے بحث یا کر رہا ہوں بحث یا کرتا ہوں بحث یا کر رہا ہوں کہ اکلیس جیت گیا تو کلیان ہو جائے گا پنڈی جی کا ہارنا ضروری ہے پنڈی جی دوبارہ آگیا تو جانے کیا کیا گل کھلائے گا یہ تبصرہ مسلمان کر رہا کیا کرتا ہے کہ مدی جی دوبارہ آگئے تو پھر ہندوستان چل کر رہا کھو جائے گا انہیں دوبارہ نہیں آنا چاہیے یہ تبصرہ مسلمان کر رہا تبصرہ کون کر رہا ہے اگر صاحب اس کی گورنمنٹ بن گئی تو پھر میرا جینا محال ہو جائے گا اگر کوئی کافی اس طرح کا تبصرہ کرے تو چلے گا کوئی ہندو کرے تو چلے گا کوئی مشرق کرے تو چلے گا کوئی یہودی کرے تو چلے گا کوئی صاحب عیسائی کرے تو چلے گا لیکن کلما پڑھنے والا قومے مسلمان یہ تبصرہ اس کو زیب نہیں دیتا یہ جانتا ہے کہ ہندوستان کا جو صاحبی حاکم ہے چاہے نہروں تھے چاہے اندرہ تھے چاہے مراتی ڈیسائی تھے چاہے آئیکہ گجرال تھے اتھل کیاری بات پئی تھے چاہے صاحب حاجب گاندی تھے یہ سارے نیتا آئے تو چار پانس سال کے بعد چلے گئے ہمیں نہ نہ نہروں سے مطلب ہے نہ ہمیں اندیاں سے مطلب ہے نہ ہمیں آئیکہ گجرال سے مطلب ہے نہ ہمیں صاحب کیاری بات پئی سے مطلب ہے نہ ہمیں موڈی سے مطلب ہے ہمیں مطلب ہے کہ میرا سلطان جو آٹھ سو سال سے ہندوستان کا راجہ مہاراجہ ہے وہ اجمیر میں ہے وہ سلطان کو نہ کبھی مرنا ہو وہ سلطان کو نہ کبھی ختم ہونا ہے جب میرا مہاراجہ اجمیر میں ہے ہمیں تحلیقہ تفترات کم کرنا چاہیے اجمیر کا تفترات زیادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاجہ کا ہندوستان یہ دوسرے لوگ کہنے قبع مسلم نہیں ہمیں معلوم ہے کہ میرا خدا کہتا ہے سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں وہ خدا جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا وہ خدا جسے جسے چاہتا ہے سلطنت چھیل لیتا وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا جسے چاہتا ہے ضلیل کرتا ہے سارا اختیار اسی رب عالی کے پاس ہے کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے کائنات کا حقیقی خالق اللہ ہے کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے میں نے رب پر ایمان اللہ ہے میرا وہ خدا جس نے ساری کائنات کی تقریف فرمائی دنیا کو پیدا کیا وہ خدا جس نے پانی کی ایک گون سے انسان کو پیدا کیا وہ خدا جو موسم بدلتا ہے وہ خدا جو سال اور ماہ و سال پیدا کرتا ہے وہ خدا جو ہمیں زندگی دیتا ہے ہمیں موت دیتا ہے وہی خدا ہے جو کسی کے رسک میں اضافہ فرماتا ہے کسی کے رسک کو تنگ اور کھٹا دیتا ہے وہی اللہ ہے سب کچھ کرتا ہے یہ عقیدہ جتنا زیادہ پختہ ہوتا جائے گا دوسروں پر اعتماد اتنا ہی کمزور ہوگا رب پر اعتماد پڑتا چلا جائے گا اور یہ عقیدہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا ہی سینے میں سٹیسکیشن پیدا ہوتا جائے گا اس لئے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ تو بول کہ اللہ ایک ہے وہی میرا مالک ہے وہی میرا خالق ہے وہی روسی دینے والا ہے وہی موت دینے والا ہے وہی مرنے کے بعد جنت دینے والا ہے اور اس دنیا میں جس نے ایمان نہیں لیا جس نے بدعملی سے کام لیا اس کے لئے جہنم کا ٹھکانہ بنانے والا وہی ہے یعنی سارا اختیار اس کے پاس ہے اسلام لانے کا سب سے بڑا پینیفیر یہ عقیدہ ہمیں صلیل ہونے سے بچاتا ہے یہ عقیدہ ہمیں دوسروں کے سامنے پھکمنگا بننے سے بچاتا ہے یہ عقیدہ مجھے بکھاری بننے سے بچاتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ میرا دینے والا رب ہے وہی روسی دیتا ہے وہی اسباب پیدا فرماتا ہے وہی غریب کے بیٹے کو بادشاہ بادشاہ کے بیٹے کو کنگال بناتا ہے وہی کسی کو سلطنت دیتا ہے اور جب وہ ظلم کرے تو سلطنت چھن کر اُسے ضرعیل کرتا ہے قرآن شریف کی ہر آیتوں میں قرآن پاک کی ہر سور قوم اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر ہمیں یقین اعتماد مضبوط اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ رضو عزت ہی اس دنیا کا حاکم ہے وہی ساری کائنات کا خالق ہے وہی سب کو نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہی میری معاصیت اور میرے گناہوں کو دیکھ کر نعمتوں کو چھننے والا ہے جب نصر اس عقیدے پر رہے گی اس بات پر نظر نہ جائے گی فلا صاحب آ جائے تو ہم کو خوشحالی مل جائے گی فلا صاحب کے رہنے سے مجھ کو بدحالی مل جائے گی فلا صاحب کے آ جانے سے مالا مال ہم ہو جائیں گے فلا صاحب اگر حاکم بن جائے تو صاحب ہندوستان میں خوشحالی کی ندی بہ جائے گی یہ دوسرے لوگ ایسا کہتے قوم مسلم چونکہ دنیا کے لوگوں کو ایک عرضی حاکم سمجھتا ہے اور حقید کی احکم الحاکمین اللہ کی ذات ہے وہی جب دنیا میں پاپ پڑ جائے جب دنیا میں ظلم پا جائے تو ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ بدعمل بلدوں کو سبق سکھائے جائے انہیں بتایا جائے کہ جب گناہ پڑتا ہے تو اس کا حاکم ظالم آتا ہے لیکن جب رعایہ نیک وکار ہو پرحیز کار ہو تو اللہ آدھی بادشاہت سے اس پر مسلط کر دیتا ہے جب پبلک اچھی ہو جب رعایہ نیک ہو اس کا حاکم نیک ہوتا ہے جب پبلک نیک ہو اس کا حاکم ستھی کے اکبر ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے جب پبلک نیک ہو اس کا حاکم علی جیسا ہوتا ہے جب پبلک نیک ہو اس کا حاکم حسنر کریمنٹ جیسے ہوتا ہے اور جب پبلک میں برائیہ آنے لگے تو حجہ جب میں یوسف ایسا ظالم اس پر مسلط ہوتا ہے جب پھروں میں تلاوت کے بجائے شراب آ جائے وہاں رنگ آ جائے وہاں صاحب دنیا راقی ہو جائے تو پھر تاتاری کافروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور جب مسجد امپیران ہونے لگے مدرسہ اجڑنے لگے خان کا اجڑنے لگے عالموں کی عزت پامال ہونے لگے ماں باپ کا بقار مجروف ہونے لگے ہر گھر میں نیابی جیدہ کتوں کی طرح لڑنے لگے اولاہ پاکی ہونے لگے اس زمانے میں حاکم جیسا مسلط ہو جاتا ہے اس کے اٹھانے کے لیے ووٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں جس دن مسجد آباد ہوئی مدرسہ آباد ہوا در تحابت سے آباد ہو خان کا آباد ہو جنسہ آباد ہو وشانی سلسل سے آباد ہو میں بوٹ نہیں بھی دوں گا تو میرا خدا ظالم کو ہٹائے گا مجھے دے کر میرا حاکم آدی مسلط نارے تکبیر نارے رسالت اپنے گھروں میں تبصرہ اسلام کا ہونا چاہئے اپنے گھر میں تبصرہ ایمان کا ہونا چاہئے اپنے وال بچوں کے ذریعان اولیو اور صالحین کے اعصاف اور خصائف کا تذکر ہونا چاہئے شناخت ہے قوم مسلم اس دنیا سے ظلم مٹھانے آئی ہے یہ قوم یہ قوم دنیا کو شہر آئے حیات دکھانے آئی ہے یہ قوم خریبی میں رہ کر بادشاہوں کو چینے کا طرز دینے آئی ہے چودہ سو سالہ تاریخ مری بڑی روشن رہی ہے ہمارے بزرگوں نے جس خصے میں قدم رکھا ہے اس قفرستان کو اسلامیستان میں تبدیل کر دیا ہے ہمارے بزرگوں نے بے شمار پوری رسموں کو دنیا سے مٹایا ہے یہ اسلام کی دین ہے کہ آج ساری دنیا میں ایزوکیشن کا چراغ روشن ہے ورنہ چاہاں ایک بھی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا آج ایک لاکھ اسکول وہاں کھل گئے پوچھا جائے کہ اسکول کس نے گفت میں دیا ہے چہاں سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی آج وہاں کا بچہ بچہ محقق ریسرچر اور سائنٹس اور ویڈانک بن گیا ہے ان سے پوچھا جائے کہ پانچ سو سال پہلے لفظ ریسرچ تم نہیں جانتے تھے لیکن آج بچہ بچہ محقق ہے یہ کس نے تم کو گفت میں دیا ہے چائنہ جاپان جیسا ملک آج سے ہزار سال پہلے جہاں لوگ کانے تانی کو ترستے تھے جس ملک میں کوئی چیز نہیں نہیں تھی جہاں کے لوگ جانوروں جیسی سندھی گزارتے تھے لیکن آج کو چاپان اور چائنہ دنیا کی ساری منڈیوں پہ چھا گیا دولت مندوں کی شرینی میں سب سے پہلے نمبر پہ چائنہ جاپان کا نام آتا ہے سلی قامندی میں جاپان کا نام آتا ہے صفائی میں جاپان کا نام آتا ہے وہاں کوئی بیروزگار نہیں بیٹھتا جاپان کا نام آتا ہے وہاں کے نوجوان کلی پڑنڈا کھینی اور چگرنٹ میں سے کام نہیں لیتے انہیں صرف کام سے کام ہے جاپان کا نام آتا ہے نوجوان کیسے جیئے کہتے ہیں جاپان کو دیکھا جائے گلی کچھیں صاف کیسے رہیں وہ جاپان کو دیکھا جائے ہر ق connect sobie فیکٹی کیسے بنے جاپان کو دیکھا جائے جس پر آج سے ستر سال پہلے ایک ہم بم گرائیا گیا اور اس ملک کو تباہ کرنے کا خواب امریکہ نے دیکھا اور دو بار ہنوشیما نگا سکیت نگا ساگی پہ بم گرہ کر جس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش امریکہ نے کی آج وہ ملک امریکہ کو آنکھ دکھلا رہا ہے معاشی اعتبار سے دنیا میں سب سے مضبوط ترین ملک بن گیا ہے اس سے پوچھا جائے کس نے تم کو سلیخ میں حیات دیا اس اجڑے ہوئے ماحول میں جو آبادی کا آبادی کی تصویر تم نے کھیچی ہے جو آبادی کا موڈل تم پر گئے ہو دنیا میں آخری سلیخات تم کو کس نے دیا جاپان کا زردہ زردہ بولے گا اگر کوئی دوسرا پوچھے تو چلے گا ایک قوم مسلم تم مات پوچھنا تمہارے پیغمبر نے کہا ہے سنگٹی گھڑی میں صبر کرنا چاہیے مسئیبت کے وقت میں صبر کرنا چاہیے مسلمان پیغمبر نے کہا ہے یعنی تاکیفر ہینڈ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے تو میں نے تصم خالیاتا کہ ہم تباہ ضرور ہوئے ہیں اس سنگٹ کی گھڑی میں ہم صبر کریں گے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہم وہ کچھ اپنے قوم میں پیدا کریں گے کہ ہم ہمیاری کی منڈیوں میں اپنا مال پھیلائیں گے دنیا بھر کا سکتہ میری ملک میں آئے گا میں دوسروں سے مانگوں گا نہیں کپلا میں خود پیدا کروں گا گاری میں خود بناوں گا ساری انڈسٹریز میں قائم کروں گا سارا میٹھے جس میں پیدا کروں گا میں دنیا کو دوں گا دنیا سے لوں گا نہیں میں جب دھونتا تو میرا سکتہ جائے گا میں جب دھونتا تو بہت سکتہ آئے گا میں نے بہنے تل کی بچوں بچوں کو ہنر سکھ لائے انہیں بتائے کہ ایک منٹ بھی برماد مت کرنا جہاں ملک پاچ پاچے لوگ برماد کرتے ہیں چوک چوراہے پہ چائی کی دوکان پہ وہ پیسے پیسے کو ترسے گے وہ ملک ترسے گا وہ کام خریدی کا شکار ہو جائے گا اور جو ایک ایک منٹ کو تین تین سمجھ کر اس کو کام میں لگائے گا یعنی سونے کا ٹائم فکس ہونا چاہیے کام کا ٹائم فکس ہونا چاہیے ہر چیز کا فقط متعین ہونا چاہیے وہ چاپن کا ذرہ ذرہ بولے گا میں نے فت کی قدر کی ہے یہ فت کی قدر میں نے امریکہ سے نہیں سکھا ہے میں نے اور کی پتر نہیں سکھا ہے میں نے فت کی پتر نہیں سکھا ہے یہ فت کی قدر ایک منٹ پہلے کا مقام کچھ اور ہے ایک منٹ پہلے کا مقام کچھ اور ہے ایک منٹ پہلے کا پہلو کچھ اور ہے ایک منٹ پہلے کا پہلو کچھ اور ہے یہ ہم نے اسلام سے سکھا ہے اگر آفتاب نکلتا ہے پانچ بچ کر دس منٹ پر تو پانچ بچ کر نو منٹ پر جو نمازیں پجر ہو سکتی ہیں پانچ بچ کر دس منٹ پر نمازیں پجر آداد نہ ہوگی اگر کسی شہری کا وقت ہے تین بچ کر چالیس ہنٹ پر ختم ہوتا ہے تو تین بچ کر چالیس ہنٹ سے پہلے بینی بھی جائز ہے دانہ بھی جائز ہے پانی بھی جائز ہے تین بچ کر چالیس ہنٹ کے بعد میری بینی اب میرے لیے حرام ہو گئی دانہ میرے لیے حرام ہو گیا پانی میرے لیے حرام ہو گیا ایک منٹ پہلے جو چیز حلال تھی ایک منٹ کے بعد جو چیز حرام ہو گئی اور چھے بات کر افتار کا پھائیم شروع ہوتا ہے تو پانچ بچ کا گل سر منت پر میری بیوی حرام دانہ حرام پانی حرام ور پانچ بچ کر سات منت چھے بجے بہت بہی بیوی حلال وہی دانہ حلال وہی پانی حلال ایک منت پہلے حرام کی وجہ ایک منت پہلے حلال ہو گئی ایک منت پہلے حلال تھی ایک منت کے بعد حرام ہو گئی کوئی سال کے تیر سو سار دن میدانِ عرفات میں جا کے بیٹھ جائے حج نہیں ہوگا حج دوسری وقت ہوگا جبکہ وہ زلیجہ کی نو تاریخ کو بیٹھانے عرفات میں جائے گا اس کا مطلب یہ نکلا کہ حج سبتی نہیں ہوتا زلیجہ کی نو تاریخ کو ہوتا ہے یہ روزے کا ٹائم فکس ہے حج کا وقت متعین ہے نماز کا وقت متعین ہے کوئی سال کے تیر سو سار دن مال اپنے پاس رکھے سال لگنے میں ایک دن باقی ہے وہ کروڑوں کا مال اپنے بیوی کو کفٹ کر دے دعا صاحبی نصابی نہیں رہا اب اس میں زکاة فرض نہیں ہے ایک مال پہ سال ضروری ہے تب زکاة فرض ہوتی ہے حولانے راول ضروری ہے بیوی کے پاس پچاس کلوں کا زیور ہے چھ مہینے تک وہ ملکہ رہی چھ مہینے کے بعد مجھ کو بہتر ایک گفت دے دیا اب جب میرے پاس وہ مال سال بھر تک رہے گا تب اس کی زکاة ہمپر فرض ہوگی پھر چھ مہینے کے بعد میں نے بیوی کو لوٹا دیا میں نے تجھ کو اس کا مالک بنایا اس طرح سے کرتا ہے زکاة فرض نہ ہوگی اس کا مطلب یہ نکلا زکاة دینے کے لئے ٹائم فکس ہے حض کے لئے ٹائم فکس ہے روزہ کے لئے ٹائم فکس ہے مطابق کا ذرہ ذرہ بولے گا جس کے ہاں ایک منٹ کی اتنی قدر ہے کہ حرام ارام ہو جائے حرام ارام ہو جائے تو وہ قوم مسلم سے میں نے وقت کی قدر سیکھیا ہے میں نے پنچھلی کی سیکھا ہے میں نے وقت کی قدر کیا ہے میں نے صبر کیا ہے میں نے حوصلہ سے قام لیا ہے میں نے بچوں کو علم اور عمر سکھایا ہے میں نے نحلے نے دینے کی قسم کھا لیا ہے یہ تمہارے پیغمبر کا اصول تھا جو ہم اوجودے ہوئے کو آج دنیا میں آباد کر دیا اس ذرے کو آفتاب بنا دیا ہے کمزون معاشی ملک کو دنیا کا آج مضبوط معاشی ملک بنا دیا ہے پیغمبر آزم کی تعلیمات اور عمل اس دنیا میں ایک کافر کرے مرنے کے بعد جنتوں نہیں ملے گی دنیا میں ترقی ملے گی دنیا میں کامیادی ملے گی دنیا میں ڈیفلپمنٹ اس کو ملے گی تو پیغمبر آزم علیہ السلام کا وہ مذہبے بہت زب جس نے دنیا کو طرز حیات دیا ہے ہم نے جینے کا شعور دیا ہے ہم نے اسکول کالیج کھولنے کا مزاج دیا ہے ہم نے ہی راجنیتی پولیٹکس اور جمہوریت کا میسیج دنیا کو دیا ہے ہماری بچے آج احساس کمتری میں جی رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام قطرے میں آ گیا ہے مسلمان کا مستقبل بھلا تینجرس ہے انڈیا میں مسلمان کل کل کیا ہو کا کہنا مشکل ہے اسی لئے ہمارے وہ بچے جس کی گھٹی میں میں نے اسلام نہیں پلایا اس کو میں نے حیدر آباد پہنے کے لیے بھیج دیا وہاں دیکھا کہیں ساری میڈیاز سوشل میڈیاز میں اسلام کے خلاف تبصرے ہو رہے ہیں مدرسہ کو مٹھا دو عالموں کو مار دو مسجدوں کو تباہ کر دو یہ قوم مسلم یہ آتنبادی قوم ہے اس کا ہندوستان میں رہنا ہندوستان کے وجود کیلئے قطرہ ہے اسے مار دینا چاہیے کولیج کا پڑھالک کا طبقہ بولتا ہے مسلمان کا وجود قطرہ ہے یہ صاحب نیتہ طبقہ بولتا ہے مسلمان کا وجود بھارت کیلئے قطرہ ہے ان کے درم سنسر میں تفسرہ ہو رہا ہے کہ صاحب اتنے لاکھ مسلمانوں کو قطر کر دو ورنہ یہ سب تم کو بھگا کے پھر دوبارہ جیسے پہلے ہزار سال تک حکومت کیا پھر دوبارہ یہ شاصل کرنے کے لئے آ جائے گا یعنی جو کہتا ہے میں کتھی جیلی ہو وہ نفرت کی باتیں کر رہا ہے جو کہتا ہے میں دھارمک آدمی ہو وہ نفرت کی باتیں کر رہا ہے دھارمک آدمی جو لنگی پہنتا ہے دھارمک آدمی جو پھکا لگاتا ہے دھارمک آدمی جو حال دورتا پہنتا ہے دھارمک آدمی دنیا کو چھوڑنے چھوڑ کر وہ گروہ سافرانی کپڑا پہنتا ہے یہ بولتا ہم اس کو دنیا نہیں چاہیے دنیا نہیں چاہیے میں امن کی بولی بولتا ہوں لیکن اس کی زبان سے قتل کی بات آ رہی ہے وہ کٹنے کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دھار میں نیتا بننے کی آرم ہے وہ پاکنڈی ہے وہ ظالم ہے وہ آتنگبادی ہے جو ہندوستان کو جلانے کی بات کر رہا ہے تم مجھے مارے گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا تم مجھے قتل کرے گا میں تجھ کو چھوڑ دوں گا تم میرے گاں پجارے گا میں کہوں گا آؤ مجھ کو مارو میں چھوڑ دوں گا جب تم 20 لاکھ قتل کرے گا تو دوسرا 40 لاکھ قتل کرے گا تم 40 لاکھ کو قتل کرے گا تو دوسرا ایک کروڑ کو قتل کرے گا یہاں تم مرنے کا ڈر اُس کو ہو جس کے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے یہاں تم مسلمان کا بچہ بچہ یہ جہاد کے سربے کفر باند دکھڑا ہے اسے موت کا منتظر ہے کہ میں ایڈی چھوٹی چھوٹی ایڈی رگل رگل کر وہ پیٹر میں نہیں مارنا چاہتا ہوں مستقبان کا بچہ بچہ بولتا ہے میں لیٹی لوں میں نہیں مارنا چاہتا ہوں میں جھوٹی میں فیلم میں نہیں مارنا چاہتا ہوں میں شراب کی بٹی میں نہیں مارنا چاہتا ہوں میں ہوسپیٹر میں نہیں مارنا چاہتا ہوں الہی موت دے مجھے شہادت کی تاکہ میری کرتن تیرے نام پہ کڑ جائے جو شہادت کا منتظر ہے اس کو ترا نہیں سکتا یہ درمستن سکتا پاکھمڈی یہ ڈرائے امریکہ کی یہودی کو یہ ڈرائے کسی جاپان کی پودشت کو مصطفیٰ کے خلاف کو نہیں ڈرائے یہاں تو بچہ بچہ شہادت کا منتظر ہے وگا ناکام رہتا ہے جو موت سے ڈرتا ہے جو شہادت کا منتظر ہو یہاں بھی شان سے جیتا ہے مرنے کے بعد جنب کا مصطفیٰ مسلمان کا بچہ بچہ امن کی بات کرتا ہے اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے ہم بات اپنے اوپر ہونے والے مسالم کو دور کرنے کی کرتے ہیں پہلے وہ زبان کھولتا ہے تب ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے پہلے وہ بحث کرتا ہے تب ہمیں جواب دینا پڑتا ہے بتا دے کوئی احسین پر ہاتھ رکھ کر کہ ہم نے کبھی یہ تفسرہ کیا ہمارے ایک لاکھ آلیبوں نے ہمارے ہتاروں خطیبوں نے ہندوستان میں کبھی تفسرہ کیا کہ اس کی جو رو وہاں چلے گئی اس کا پاس ایسا تھا اس کی بیپی ایسی تھی ان کا دھرم گروہ ایسا کر لیا ان کے مذہب کا پانو ایسا کر لیا ہم نے کبھی سیدہ کی نیجی لائی پہ تفسرہ کیا ہم نے کبھی رام کی نیجی لائی پہ تفسرہ کیا ہم نے رادہ دست کی بیوی پہ تفسرہ کیا ہم نے رام کی بیوی سیدہ پہ تفسرہ کیا ہم تفسرہ کفر پہ کرتے ہیں یہ کفر ہے یہ شرک ہے اچھی چیز نہیں ہے بلکہ توحیر یعنی دنیا کا ذرہ ذرہ بولتا ہے اس کا خالق ایک ہے اور جب ایک خالق موجود ہے دلائل موجود ہے دنیا ایک دسترخان ہے جس پوائنٹ کے آپ نے نظر دولا ہے وہی ذرہ ذرہ بولتا ہے کائنات کا ایک خالق ہے تو ہمارے پاس دلائل موجود ہے اس طرح دلائل کو نکار کر کے ایک مفروضہ ایک گھر لینا فرضی عقیدہ کہ یہ بادشاہ ہے یہ اس ناجہ کا بیٹا بھی ہے اور وہی خدا بھی ہے وہی وہی اس کا مالک بھی ہے یہ کیسے ہوگا کہ ایک بادشاہ کے بیٹا آدمی ہو وہی اس کا خدا ہو تو ہم کفر کی مضمت کرتے ہیں پرسلے کسی کی لائف پہ اٹیک نہیں کرتے ہیں ہم شرط کی مضمت کرتے ہیں ہم شرط کی مضمت کرتے ہیں پرسلے کوئی آدمی شرط پیتا ہو کوئی غیرہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کوئی سانسد کوئی ایمٹی تو ہمیں اس کی نیجی لائف سے بیٹھ نہیں ہے شرط پینا حرام ہے چھوڑی کرنا حرام ہے نماز چھوڑنا حرام ہے باقی پرسلے کسی ایک آدمی پر اٹیک کرنے یہ بینمازی ہے اسے مجلس سے نکال دو اس کو سلام منت کرو اس کو اپنے خرمے کرسی پر میں بیٹھاؤ یہ بینمازی ہے زناکار سے بڑا موجرم ہے یہ نماز چھوڑنے والا پرسلے کسی ایک پر اٹیک نہیں کرتے ہیں ہم مضمت شرط کی کرتے ہیں ہم مضمت سبنا کی کرتے ہیں ہم مضمت دفر کی کرتے ہیں ہم مضمت شرط کی کرتے ہیں مگر یہ سالی پرسلی اٹیک کرتا ہے اسلام کے پیغمبر کی قطع دودے ازوات پر اٹیک کرتا ہے ہمارے پیغمبر کی شان کو شان کو ڈیمیج کرنے کی وہ اپنے حساب سے ناپاک کوشش کرتا ہے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے ان کی زبان کیوں کھل گئی ان کا حاصلہ کیوں بڑھ گیا جو ساری زندگی ناپاک رہتا ہے وہ اپنی زبان بھی اس طرح کے جملے کیوں لارہا ہے وہ ہمیں کارٹے ماننے کی بات کیوں کر رہا ہے وہ ہندوستان کا ماحول خراب کیوں کر رہا ہے صرف اس لئے کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمیں عزت تو ملے گی پیسہ جو ملے گا امن کی بات کرنے سے نہیں ملے گا ہمیں بات قتل کی کرو تو ہمیں تو ہمیں عزت ملے گی وہ جانتا ہے مسلمان اپنے نبی کی عزت و نامز کے تحفظ کے لیے ساتھ ساری انرجی ساتھ کرتا ہے تو اب سستی شہرات حاصل کرنے کے لیے ہماری پیغمبر آزم کی زندگی کو ٹارگٹ بناتا ہے وہ حضور کو گالی دیا ان کے ماننے والوں نے دس کروڑ کی کار گفت میں دے دیا وہ ہمارے پیغمبر کے نکاح کے تعلق سے پس زبانے کی ان کے ماننے والوں نے لاکھوں روپے اور کو انعام میں دے دیا سولہ اس سے سستہ سوگا اور کیا ہے میں ڈی ایم بنوں گا اٹھارہ گھنٹے پڑنا پڑے گا میں آرمی میں جاؤں گا اس کلاکی کی سردی میں بارڈر پہ رہنا پڑے گا تب جا کے ایک لاکھ روپے مہانہ میں کماؤں گا یہ دس کروڑ کی کار کہاں سے آئے گی دس کروڑ کا پنگلہ کہاں سے آئے گا اس لیے ان لوگوں نے نبی کی توہین کرنا اور حضور کی زندگی کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا وہ کالی دیتا ہے مصطفیٰ کو اس کو لوگ سونی پہ تول دیتے ہیں چاندی پہ تول دیتے ہیں سکھے پہ تول دیتے ہیں اس سے سستا سودا کیا ہے ورنہ وہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کوئی حضور کے ساتھ ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ کے رامی ہے ورنہ یہ پاکھنڈی بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ نے دنیا کے انترض کو بدل دیا دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا اگر دنیا میں آج تحزید ہے تمدل ہے یا اسی کی دین ہے دنیا میں علم کا چراغ روشن ہے یا اسی کی آمد کی برکت ہے آدمی ہے اسی کے قدم ناس کی برکت ہے وہ جانتا ہے پیسے کا کیا کرے گا گاری کا کیا کرے گا آپ یہ کھانے بینے کا کیا کرے گا اس لیے وہ سرکار ایک تو جہاں کی زندگی کو ٹارگٹ بناتا ہے اور دوسری بات ہوئے جانتا ہے کہ ہم چاہے ہزار اپنے بچوں کو روکیں مگر جس دل یہ مصطفیٰ کے پاس پہنچ گیا ان کا کلمہ پڑے بغیر یہ نہیں رہ سکتا ہے جس دل یہ اسلام کی سٹڈی کر لیا یہ اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے پہلے سے اتنا ہنگامہ کر دو اس لیے شور مشا دو اسلام کے خلاف اسلام کے پیغمبر کے خلاف تاکہ نہ بچوں کے قریب نہیں جا پائے کیونکہ وہ جانتا ہے سائنس کی آندھی میں کوئی مذہب ٹھیک نہیں پائے گا نہ ہندوئیزم ٹھیکے گا نہ پودیزم ٹھیکے گا سائنس ہر بات کی ریزر کرنے کا پیغام دیتی ہے سائنس کی قصوٹی پہ کھرا اگر کوئی مذہب اترتا ہے وہ مذہب اسلام اتر رہا ہے نہ دوسرے مذہب میں ہائیپوٹیسس ہے الیلوزن ہے الیلوزیشن ہے وہاں وقتبہ ہمات کی دنیا ہے وہاں مفروضات کی دنیا ہے ہائیپوٹیسس کی دنیا ہے اندھوی سواس کی دنیا ہے وہاں پھر جھوٹی محبت کی دنیا ہے اور اسلام سچائی سے پیس کرتا ہے حقیقت سے پیس کرتا ہے اور سائنس نے اسلامیت کر دیا ہے نماز کا دنیا بھی بینیفیٹ کیا ہے روزے کا بینیفیٹ کیا ہے حج کا بینیفیٹ کیا ہے زکاہ کا بینیفیٹ کیا ہے پرسلی لائف میں بھی اور سوشل لائف میں بھی دنیا کے لیے یہ نماز کتنی ضروری چیز ہے اگر صحت چاہیے نماز سے بڑھ کر یو کا کوئی نہیں نماز سے بڑھ کر اکثر سائنس کوئی نہیں نماز سے بڑھ کر نماز سے بڑھ کر کوئی میڈیٹیشن نہیں اس کا ناسائنس دا کہتا ہے ان کے بیچانی کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ مذہب اسلام کی دین ہے کہ آج میڈیکل سائنس چوان ہوئی ہے یا اسلام کی دین ہے کہ آج فیزس کے مجھے پائیلوجی چوان ہوئی ہے وہ صرف کو جانتا ہے بھر وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا کل مسلمان ہو جائے گا کل مصطفیٰ کا غلام ہو جائے گا وہ سائنس پڑھے گا اور جس دن قرآن پڑھا اور سائنس کی قصورتی پھر قرآن کا مطالعہ دیا وہ قرآن کو مانے بغیر نہیں رہا پائے گا اس لئے پہلے سے چھکتا ہے چلاتا ہے کہ اسلام ایسا ہے اسلام کے پیغمبر ایسا ہے مگر ریزلٹ ہی کیا نکلا کہ امریکہ کا کوئی دین ایسا نہیں گزرتا جس دن با کر ویکٹانک مصطفیٰ کا غلام نہ بنتا ہو وہ اسلام مولاتا ہو ہندوستان کا کوئی دین نہیں گزرتا جس دن یہاں کا کوئی گافر کلمہ پڑھا کی مومن میں بنتا ہو کونی دنیا میں صحت کے طلبگار کے لئے اسلام سب سے بہترین علاج کا نام ہے مسائل میں گھرے لوگوں کے لئے سب سے بہترین اسٹالیوشن کا نام مذہب اسلام ہے اسے دنیا میں علم پاہتا جا رہا ہے بظاہر انتشار ہو مرحبی قطم خاموشی کے ساتھ اسلام ایسا زبردست انپیکٹ دنیا میں چھوڑ رہا ہے ہندوستان کے چند شریر قسم کے لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ اسلام کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے مسلمانوں کو چاروں طرف سے نوچہ جا رہا ہے ممکن ہے کہ میرا غریب میرا جاہل بچہ ممکن ہے کہ میری جاہل بچی جو قالموں کو گالی دینے سے جسے فرصت نہ ہو مدرسہ مسجد کا مزاق اڑانے سے فرصت نہ ہو اس طرح کے قصیص قسم کے لوگ سمات میں ملیں گے جلسہ کرانے سے کیا ہوگا جلسہ کے دینی فیڈ کیا ہوگا جب لوگ نمازی ہی نہیں بنتے ہیں جلسہ کرانے سے کیا فائدہ مفتمہ اتنا پیسہ میرا چلا گیا کتنے پیسے کو پرباد کرنے سے کیا فائدہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر صرف اس پوائنٹ پر غور کر لے دل بہلانے کے لئے لوگ کرکٹ کا ٹرنامیٹ کرواتے ہیں دل بہلانے کے لئے قبال اور قبالہ کا مقابلہ کرواتے ہیں پانچ پانچ لاکھ لپے دیکھیں دسلیم عارف انیس سابری کو لوگ بولاتے ہیں دل بہلانے کے لئے آرکیسٹر کا پرگرام کرواتے ہیں جہاں ان کے ہاں مذہب کے نام پہ ٹانس اور شراب کا باہول ہے ہمارے ہاں بھی انہی کا دیکھا دیکھی اس آب شادی بیا عرص اور مذارات کو ہم نے قبالی کا ناچنے گانے کا اڈا بنا دیا ہے اس کے ہاں مندیروں میں ڈانس ہے وہاں لڑکا لڑکی کے ملنے کا ایک شاندار مٹنگ پوائنٹ بنا دیا ہے اسی طرح ہم نے ان سے سیر کر اللہ کے ولی کے مزار کو لڑکا لڑکی کے ملنے کا پکنک پوائنٹ اس کو ہم نے بنا دیا ہے جہاں سے سہت کا پیغام ملتا جہاں سے تقویٰ کا پیغام ملتا جس گزہانے دن کی زندگی سے نور ہم کو ملتا ہم نے ان کی قبر کو لہو لائی اور خرافات کا اڈا بنا دیا اُرس کے نام پہ شیخ چلی کا پروگرام ہباری کا پروگرام شاہدی بیا کے موقع پہ ڈانس کا پروگرام یہاں ساہت ہجروں کے ناچ کا پروگرام ایک طرف جہاں پانی کی طرف پیسہ بہا گئی لوگ ناچ کروا رہے ہیں آلہ رودل کی کہانی سن رہے ہیں اکبر اور بربل کی جوپی کہانی سن رہے ہیں لوگوں کو ایک استعمائی کاری کرم چاہیے جس استعمائی کاری کرم میں لوگ دل پہلا سکیں دل پہلا سکیں وقت پاس ہو سکے میں کہنا چاہتا ہوں آج کی تاریخ میں آلہ رودل کی کہانی پچاس سال پہلے ہر کاؤں سماعت میں پچاس سالوں کا بیٹھ کر سنتے تھے اکبر بربل کی کہانی سنتے تھے کہانی سننے کا آدھی ہے یہ انسان اس کو کہانی چاہیے اس کو قصہ چاہیے اور جھوٹی کہانی راجہ رانی کی کہانی اکبر بربل کی کہانی شیخ شیلی کی کہانی لوگ سنتے تھے اور لگتا تھا کہ میں نے دو گھنٹہ بیٹھ کر کچھ سن لیا ہے پیسہ کرچ کر کے خورافات کا کام کہیں ناج کا کام کہیں توائیف کو بولا کے نچوانے کا کام تاکہ ریلیکس فیل کریں لیکن آج الحمدللہ ہندوستان کی ستمین میں اکبر بربل کی کہانی یہ مجلسیں ختم ہو گئی یہ آج آرودل کی کہانی کی مجلس قتم ہو گئی آج جہاں شادی دیا کی موقع پر صاحب تواہیفوں کے نشانے کا محلتہ وہ ختم ہو گیا اس کی جگہ پہ آج آؤں آؤں میں محفیل ملاب سجنے لگی سیرت کے جلسے ہونے لگے یہ سیرت کانفرنس ہونے لگی بزرگان ندیر اولیو سالحیل کے عرص کی تاریخ میں جلسے ہونے لگے یہ جلسے خوش آسم ہے یہ جلسے خرید نباز ہے یہ جلسے محفیل ملاب علاہی ہے اولیو سالحیل کے نام پہ چلسے ہونے لگے چھوٹی چھوٹی محفیلے کاؤں گھمے ملاب کی شکل میں ہونے لگی احسان سرکار آلہ حضرت کا ہے جر کی تحریک کو جن کے مسلک نے یہ محفیلے ملاب کو پروغ دیا ہے جلسے چلوس کو پروغ دیا ہے احسان آج آلہ غودل کی محفیل قتم ہو گئی اکبر برگل کی محفیل قتم ہو گئی ناجگانی کی محفیل قتم ہو گئی جب سے رضا کے ماننے والوں نے احسان سرکار آلہ حضرت کا ہے